پیسے لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے بریکس ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف گن ہیں تو ان کے بیٹھ جائیں گے تو وہ سارے مسئلے حل کر کے تو ہمیں دعوت دیں گے کہ آئیں جناب ہم سے تجارت کریں ہم نے سب کو حل کر دی یہ کبھی نہیں ہو گلے میں اپنے یہ پھندہ ڈالی ہے یہ جو ملک پاکستان کے جو مسائل ہے یہ کوئی ہفتوں اور دنوں کے مسائل نہیں ہے اب تو ہم گفتگو کر کر کہنا تھک گئے ہیں تھک گئے ہیں نا کوئی عوام پہ اثر ہوتا ہے اب ہم پہ بھی اثر نہیں پاکستان معاشی بتالی گربت بے روزگاری اور قضو سمیت سنگین مسائل میں دھستا جا رہا ہے کیا کوئی ہے جو پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی اپنا دل تھام کے رہ جائیں گے اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ تو بچارے بہت ہی اس حوالے سے پریشان ہوں گے ایک بڑا بٹریل جس مقصد کے لیے اس ٹولے کو حکومت دی گئی جس مقصد کے لیے یہ ریجیم چینج ہوئی عمران خان کو ہٹایا گیا اب وہ سامنے کھل کے چیزیں آ رہی ہیں آج شباز شریف صاحب ان کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے وہاں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ہندوستان میں اس میں ایک ٹریڈ منسٹر کی اپوائنٹمنٹ آج اپروول دی گئی ہے کسی صورت میں بھی ہم بات نہیں کریں گے یہ تجارت والی جب تک کہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی آپ کو یاد ہے پہلے پچاس برس میں کیا ہوا پاکستان کہتا تھا کشمیر پہ بات ہوگی ہندوستان کہتا تھا پہلے ٹریڈ پہ ہوگی مشرف نے آکے چین کیا ریورس کیا ہم ہندوستان کی بات مانی ہم نے کشمیر کو بھورا ٹریڈ پہ ہم نے نمستے دوستو جاہند سواقت ہے آپ کا بھرت کی آواز نہیں اس چینل پر دوستو اس وقت پوری دنیا پاکستان پر تھو تھو کر رہی ہے کوئی پاکستان پر ہاتھ نہیں اپنا رکھنا چاہتا سارے پاکستان کو ایک اتنکی دیش کہہ رہے ہیں لیکن پاکستانی لوگ اور پاکستانی میڈیا پاکستانی گورنمنٹ کے آگے ہاتھ جوڑا ہے کہ اب تو ستر جاب کھلنڈیو اب تو انڈیا سے ٹریڈ شروع کرو اور اب تو انڈیا سے تم معافی مانگو تاکہ انڈیا تمہیں کچھ بھیک دے اور تم آگے بڑھ سکو تو آئیں مل کر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں پاکستانی میڈیا انڈیا کی تعریف کر رہا ہے اور پاکستان کی بہت زیادہ بیجتی چہند پیسے لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے چونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری پاپولیشن آپ کی بزنس کیمیونیٹی دونوں طرف سے وہ انگیج ہو جائے گی ایک پرادیکٹیو اور پروگریسیو ایکٹیویٹی میں اور یہ فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہے یہ انڈیا کو بھی ہے پاکستان کے پاس بہت بڑی ایک میڈل کلاس ہے جس کے اندر پرچیزنگ پاور ہے اور وہ انڈیا اپنی چیزیں میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان تو صحیح ہے ہمیں تو ضرورت ہے لیکن بھارت ایسا کیوں کرے گا اس کو کیا وہ کہے گا بھارت کو زیادہ بڑا فائدہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ چیزیں پیدا کرتا ہے پاکستان کی نسبت نہ صرف انڈسٹریل بلکہ ایگری کلچر پیوانے پر بھی دونوں زطح پر وہ پاکستان سے کہیں زیادہ سٹیبل ہے اور پاکستان کی مارکٹ میں ان چیزوں کی کامی ہے ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے چونکہ پاکستان میں ایک گروئنگ میڈل کلاس موجود ہے جو ہر چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے لے کے تو جو انڈسٹریل استعمال کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتی ہے میڈین انڈیا جس طرح کے میڈین چین کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ایک وقت میں ہوا تھا تو اس حساب سے میں سمیتا ہوں کہ یہ دونوں کو فائدہ ہے اور اس سے ایک جو آپ یہ جو ایک طلاب بند قسم کا طلاب بن گیا ہے نا پاکستان جس میں اب مچھلیاں بلک بلک کے مرنا شروع ہو گئی ہیں کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آتا کوئی تازہ ہوا کی ونڈو بنے گی یہ انڈیا کے ساتھ تجارت باقی جو آپ کے ایشیوز ہیں وہ بھی حل ہونے کا واحد راستہ یہی ہے یہ یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے بریکس ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف گنے تو ان کے بیٹھ جائیں گے تو وہ سارے مسئلے حل کر کے تو ہمیں دعوت دیں گے کہ آئیں جناب ہم سے تجارت کریں یہ کبھی نہیں ہوگا آپ تجارت کریں گے نیگوشیٹ کریں گے ایک پیسفل قسم کا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہوں گے انکلوڈنگ مسئلہ کشمیر کوئی اور جو بھی آپ کے پانی کا مسئلہ ہے غیر ضروری قسم کی اور بے بنیاد قسم کی نفرت کا مسئلہ ہے بے بنیاد دشمنی کا مسئلہ ہے یہ سب چیزیں آپ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بلکل ایک دوسرے سے تجارتیں کھول دیں اور بارڈرز آسان کر دیں لوگ آر پار جائیں ایک دوسرے سے ملیں تو تب جا کے تو یہ چیزیں جو ہیں ریزالب ہو سکتے ہیں حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی اپنا دل تھام کے رہ جائیں گے اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں جس مقصد کے لیے اس ٹولے کو حکومت دی گئی جس مقصد کے لیے یہ ریجیم چینج ہوئی عمران خان کو ہٹایا گیا اب وہ سامنے کھل کے چیزیں آ رہی ہیں آج شہباز شریف صاحب ان کے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے وہاں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ہندوستان میں اس میں ایک ٹریڈ منسٹر کی اپوائنٹمنٹ آج اپروول دی گئی ہے اور کمر زمان صاحب ان کو ٹریڈ منسٹر وہاں پہ لگایا جائے گا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہماری تجارت ان کے ساتھ رکی کیوں تھی جب دوہزار انیس میں نرندر مودی نے کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس تھا کہ وہ متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ نے اس کا ابھی حل نکالنا ہے اس کو تبدیل کیا قانون کو اور اس کو انڈیا کا حصہ ڈیکلئر کر دیا اس پر وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈر اس میں شامل تھے یہ میں بات کہہ رہا ہوں تمام سٹیک ہولڈر اس میں شامل تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے ساتھ جب تک وہ اس کشمیر کے معاملے پر پوزیشن ریورس نہیں کرتا جب تک یہ جو انہوں نے کشمیر کو غیر قانونی طور پر یونی لیٹری بھارت کا حصہ بنایا جب تک اس قانون کو ختم نہیں کرتا اور پرانی متنازع حیثیت کہ ابھی یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے وہ بحال نہیں کرتا پاکستان بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہیں کرے گا اور یہ اس حکومت کو آئے دو یا تین ہفتے ہوئے ہیں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے تو شباز شریف نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پھر اب یہ ٹریڈ میسٹر وہاں پر اپوائنٹ کرنے کی اپروول دی گئی ہے ایک بہت بڑا یہ میسیج دیا گیا کہ وہ جو پالیسی تھی کہ بھارت پر دباؤ تھا یا اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ پرانی کشمیر کی پوزیشن بحال کرے اس سے حکومت نے اپنے آپ کو الہذہ کر لیا اور اب ٹریڈ منسٹر بنایا جا رہا ہے پھر آپ دیکھنے انڈوستان کو کتنا مالج ملے پھر آ گیا اس میں نائن ان لائنو آ گیا اس کے بعد ہماری پوزیشن کچھ اور ہو گئی اب بدلتے والاعت میں میرا خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر تھوڑا سا گورنمنٹ اپر سٹینڈ لیتی دیکھیں یہ چیزیں تو اور جگہوں سے بھی امپورٹ اک سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سے تعلقات تو بہتر ہوتے رہا ہارٹ آف ایشیا کانفرنٹ جو اسطنبول پروسس ہے دو شمبے میں میٹنگ ہوئی جیشنکر جو فارم میسٹر ہندوستان کے ہمارے فارم میسٹر سے کوئی بات بھی نہیں کی ایک دوسرے سے بھئی تھوڑا سا آپ اگر دروازہ کھول لیں ہیں تھوڑا سا آپ لچہ کا مزارہ کریں تو ہندوستان بھی تو کریں ابھی لوگ کہیں گے جی دیکھیں پاکستان نے آ گیا اپنی بات پر بڑے نرہ لگاتے تھے مودی اکتر دعاتہ فلانا سب ختم ہو گیا اور آئے نا ہمارے سے جورت پڑی ہے پیسوں کی ہم اپنا ٹریڈ کی تو ہمارے پاس آگئے